بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آئی سی اے کی آج کی نئی اپ ڈیٹ کیا آئی سی اے ایت کے بعد ختم ہو جائے گی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آئی سی اے سے متعلق بات کروں گا بہت سے میرے بھائی سوال کر رہے تھے کہ کیا آئی سی اے اپروغل سسٹم ایت کے بعد ختم ہو جائے گا تو دوستوں آئی سی اے کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق وہ دوست بھائی جو یو اے ای سے باہر موجود ہیں یعنی دبائی کے علاوہ کیونکہ دبائی تو جی ڈی آر ایف اے میں آتا ہے تو دبائی کے علاوہ باقی چھے ریاستیں جو ہیں جو بھائی یو اے ای سے باہر ہیں اور ان چھے ریاستوں میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آئی سی اے اپروغل لازمی ہے آپ کو چاہیے کہ آئی سی اے میں اپلائی کریں اپنی اپروغل کا انتظار کریں اپنا ٹیسٹ کروائیں اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس کے بعد آپ یو اے ای واپس آ سکتے ہیں آئی سی اے کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ کیا آئی سی اے اپروغل سسٹم اید کے بعد ختم ہو رہا ہے تو دوستوں اس حوالے سے آئی سی اے کی جانب سے ابھی تک کسی بھی قسم کی کنفرمیشن نہیں کی گئی یعنی آئی سی اے نے اس کی اوفیشل بنیاد پر کوئی تصدیق نہیں کی کہ اید کے بعد یا یکم اگس دو ہزار بیس کے بعد آئی سی اے اپروغل ختم ہونے جا رہا ہے بس دوستوں آپ کو یو اے ای واپس آنے کے لیے آئی سی اے اپروغل کی ضرورت لازمی ہے صرف دبائی کے علاوہ باقی چھے ریاستوں میں واپس آنے کے لیے آپ کو آئی سی اے اپروغل لازمی چاہیے ہوگا دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ سے شیئر کیجئے